حضور ممبر تو کھڑے ہوگے صحابہ ویکھیا جمعہ دہ دین نے ممبر رسول ہے حضور ممبر تو کھڑے ہوگے نے حضور صرف کھڑے نہیں ہوئے آئی در ویکھی ہوگے بابا جی کوئی بندہ آوے نا تو میں اٹھ کے کھڑا ہو جاؤں تو وہ دے واسطے ہی نہیں کافی ہی کہ لامہ صاحب تقریر کر دے اٹھ کے کھلو گے نے میں لکھ عزت قربان کرا زہرہ دے حسین پتہ توجہ اٹھ کے کھڑے ہوئے نانا اٹھ کے کھڑے ہوئے تو صرف کھڑے ہوگے آیا اشارہ نہیں کیتا آجا مصطفیٰ خود چلکے حضور ہوتے چلکے مصطفیٰ خود چلکے گے نے حضور ہوتے چلکے گے نے نبی پاک نے جا کے حسین چکیا چوک کے سینے لائیا سونو سید بیٹھے ہیں تب ہمیں امتی ہیں حلال اعلان کہہ رہے ہیں جی تو اینی گل کیتی نا بابا جملے سنیا جی تو نانے نے نوازیں چکیا جی تو نانے نے نوازیں چکیا تے چوک کے سینے لائیا پھورے مدینے پہ چرولہ پہا گیا آج نانے نے خطبہ جمعہ چھڑ گے حسین صرف چکیا نہیں چوک کے چم کے ممبر دے نال بٹھایا ہے میرے مصطفیٰ نے حسین ابن علی نو ممبر دے بٹھایا ہے آؤ ڈس کے دی سرزمی جبین آ لیا ایک پاسے حسین ایک پاسے حسین میرے نبی نے فرمایا لوگوں حسین میں نو بڑا پیار آئے ہیں 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 مدینے دیو لوگوں آج محمد دا ایلان سنلا چیڑا حسین نل پیار کرے گا محمد نل پیار کرے گا چیڑا حسین نل پیار کرے گا مصطفان نل پیار کرے گا سنی چیڑا حسین نل پیار کرے گا مصطفان نل پیار کرے گا پھر منوں کہنا پیار کرے گا حسین قلوی عالی حسین عجوی عالی حسین قلوی عالی حسین قلوی زندہ حسین عجوی زندہ یزید قلوی مردہ سی یزید عجوی مردہ اوہ سید شہدہ دی میں فلچ بین آلیا حلال ایلان کہہ رہے ہاں لکھا یزیدی لکھا یزیدان میں حسین دی جتی دوبار شڑنا سوچا اے حسین و حسین اے حسین و حسین جیدوں جنابی عمردہ پتر نے حبداللہ نے آکھیا بابا حسین چھوٹا آئے حبداللہ بڑھا جملہ سننا ہی حسین نکا آئے بابا آج حسین مدینے دیاں گلیاں چھےڑ دا ریا سنی شاہ جی جملے سننے رے جدوں جنابی حسین مدینے دیاں گلیاں ویچ تور دے رہنے بابا یمر جی میں یوں دوں جہاد کر دا ریاں میں یوں دوں جنگا لڑ دا ریاں مینوں پانچ سو دیں دے حسین و ہزار دیں دے ڈسکے والی آہ ڈسکے والی آہ مینوں پانچ سو دیتا رے حسین و ہزار دیتا رے مینوں پانچ سو دیتا رے حسین و ہزار دیتا رے جنابی عمر دے جملے سنو سنیوں جنابی عمر نے فرمایا اے پترا چپ کر جا ایک کم تو کر ہزار تینوں می دیاں گا ہزار تینوں می دیاں گا ہنے اکھیا کےڑا بابا کم کرنا ہے فرمایا پترا حسین برگا نانا لیا شاہ جی شاہ جی جملے سنے لے حسین برگا نانا جنابی عمر نے فرمایا عبداللہ حسین کا نانا ہورے تیرا نانا ہورے حسین دی نانی ہورے تیری نانی ہورے حسین دا دادا ہورے تیرا دادا ہورے حسین دی ماں ہورے تیری ماں ہورے حسین دا بابا ہورے تیرا بابا ہورے جاہ میں نو حسین برگا میں نو بابا لیا گیا شاہ جی جملے کروڑا دے دیں لگا میں نو حسین برگی ماں لیا گیا میں نے حسین دی نانی ورگی نانی لیا گیا حبداللہ کہنے لگے بابا نانا یہ میں نہیں کر سکتا فرمایا پترہ پھر سمجھ لے اسی ہو رہا حسین ہو رہا اسی ہو رہا حسین ہو رہا اسی ہو رہا حسین ہو رہا ہی دی نانا وی آلا ہی دی نانی وی آلا جملہ سننے ہیں ہی دی نانا وی آلا ہی دی نانی وی آلا ہی دی مہاں وی آلا ہی دی بابا وی آلا حسین ہو حسین جی دی بابا ولیا دی امام جی دی نانا نبیان دی امام ماشاء اللہ آج دی اے خوبصورت محفل پاک محفل ذکر سید شہادہ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام آپ دی یاد دیندر اے محفل سجائی گئی ہے میں توڑے سامنے قرآن پاک دی آیت کریمہ پڑی پڑن تو بعد میں کیا وے پڑو درود کیا کیا پڑو درود میں نہیں پیان دا پڑو درود ذرا توجہ کرنی ہے پہلے ہی ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ایک گھنٹے تھا میرا بیان نہیں انشاءاللہ اس تو بعد پھر میری میں اجازت ہے توانوی اجازت کیونکہ صبح فجر دی نماز بھی پڑھنی ہے ساں کڑا سوتیاں رہنا ہے ساں بھی پڑھنی ہے ساں بھی پڑھنی ہے اس واسطے بھاوہ جی گالوں اندی یہ جڑی دیلتے اتر جائے گالوں اندی جڑی سینے دے نقش ہو جائے بھاوہ جی میں تو انہاں کیا پڑو درود کئیاں بندیاں پڑھیا تھے کئیاں نہیں پڑھیا انہاں بزاوے اسی نام ہی پڑھنگے تھے کاری صاحب نے ساڑھا کی بگاڑ لینا ہے جسا انہوں کی کہہ لینا ہے ذرا گل سمجھو بھاوہ جی ایک میں تو انہوں کہہ رہے ہیں کہ درود پڑو ایک ارشاں والا رب کہہ رہے ہیں ایک ارشاں والا رب کہہ رہے ہیں کہ درود پڑو درود پڑو یا اللہ کی دیتے فرمایا جی دیتے میں پہ پڑھنا ذرا گاج کے بولیں سبحان اللہ درود پڑو یا اللہ کی دیتے فرمایا جی دیتے میں پہ پڑھنا عرض کیتی مولایں خال کے کائنات دیں راز کے کائنات دیں بھاوہ جی اللہ نے نماز دا حکم دیتا اللہ نماز دا پا کے اللہ روزے دا حکم دیتا اللہ روزے دو پا کے اللہ شاجی حاج دا حکم دیتا اللہ حاج دو پا کے اللہ نیکی دا حکم دیتا اللہ خود نیکی دو پا کے توجہ فرمائیں اللہ ساریاں عبادات دو پا کے میں کہا یا اللہ تو کچھ بھی نہیں کر دا اللہ فرمان دا سارا کچھ توں کرنا ہے اللہ فرمان دا ایک کام میں ہے جیڑا اللہ بھی کر دا ہے جنہوں سمجھائی وہ بولے سبحان اللہ ایک کام میں ہے وے جیڑا اللہ بھی کر دا ہے مولا ہو جیڑا کام میں اللہ فرماندہ ان اللہ یا اللہ تو کلہ کرنے اللہ فرماندہ نہیں نال فریشتے بھی کر دی ڈس کے آلے آج اینج بہنے ہی تھے پھر تھے پوری پہ گئی ہے حضرت توجہ فرمائی میں اینج دا مولوی نہیں ہی میں چپ کر کے تقریر کر کے ٹوٹ جاتے دوسری اگس ہوں کے ٹوٹ جاؤ گھل میں کرنی ہے ٹوٹی آکھ چاک پاک کرنی ہے ٹوٹی سینے دنقش کرنگا یا اللہ آج اتراز ہوں دے نا جی اے وے خو درود پاک مہکہ پڑھو کہیں بندے چوپہ ہنج کر کے بیٹھنے کہیں پڑھ لیا مہکہ جنہ پڑھ لیا خوش نصیب نے جنہ پڑھ لیا وہ خوش نصیب نے تسی آقوں کے سلطانی صاحبوں کے میں مہکہ آوے تسی جیڑا کام پہ کر دے ہو نا ایک کام اللہ بھی کر دے تے اوہ دے فرشتے بھی کر دے اللہ بھی کر دے اللہ بھی کر دے جدو تو انو کوئی مولوی صاحب کوئی علیم کوئی کاری کو کوئے نہ درود پڑھو تے پھر اچھی پڑھے یا کرو تے پھر سارے ملکے پڑھے یا کرو اینے بھی کرتے پڑھن تے چوپ کرن نہیں جی میں بابا جی میں اپنی ایک جملے تھا ذمہ دارا اشارہ انے محفل سے جائیے سید و صدق شہنسا صاحب نے انہوں دے باب نے تے میں چاند ہوا کہ انہوں دے بھی کو مولو پڑھے تے ساڑا بھی کو مولو پڑھے اور ڈس کے آ لے ہو منہوں ایمان دارینا دسو کسے دے بووے تے بندہ جا کے ایک کینٹہ بووے نہ انہوں ترس آئی اندھے جنہوں سمجھ آئی ہے جنہوں سمجھ آئی ہے ہر بندے نہ نہیں تقریر ہونی ہر بندے نہ گالے بھی نہیں ساڑھی با جی کسے دے بووے تے کبلا بندہ کہنٹہ بوے نہ کوئی ایک وریاندہ جا معافکار بندہ نہیں اٹھے اور پھر دسا منٹہ بعد باہر آیا انہوں نے کہا تن واقعہ معافکار جاندہ نہیں اور انہوں نے نکل کر کے پھر چودری صاحب بندہ ٹور گئے اور سائل باہر ہی بیٹھا ہے مانگت باہر ہی بیٹھا ہے ادھے کہنٹے تو بعد آیا مالک نے ویکھیا توپ بڑھی یہ گرمی بڑھی یہ یہ عجیوی باہر بیٹھا ہے انہوں دو ورید دکا رہے ہیں یہ میرا بووہ چھاڑی کے نہیں گیا اے کی سمجھنا ہے وہ دس کیا لیا کہ میں فلام ہے کہ توں آ کے بیگتے چول کھا کے دے ٹور جائیں سمجھ گا لنو ساری جند کی فیدہ دوے گی کسے دنیا دار بندے دے بووے دے بندہ ادھا کھنٹہ بیٹھا روے انہوں ترس آ جاندہ ہے او خالی نے جان دیندہ تے جیڑا رب العالمین ہے جی بسم اللہ جناب جیڑا رب العالمین ہے جیڑا ہے ہی خالک ہے جیڑا ہے ہی مالک ہے چلا منو دس کیا لے تو سیدھا سو ایک کی دے بووے دے بیٹھے ہیں مسجد کی دا کار ہے پھر بولو کی دا کار ہے اے میں تونے ایک گل دسا اے مسجد جٹان بٹان دی نہیں جون دی وی اے ملکان دی مسجد اے جٹان دی تے شامان دی تے فلانیاں دی مسجد اللہ دی وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ قرآن کہہ رہے ہیں بہت شک مسجد اللہ واسطے نے کسے برادری دی مسجد نہیں کسے ذات دی مسجد نہیں مسجد اللہ دی یہ تے کار کی دا بولو کار کی دا اللہ دے کار بووے دے بیٹھے ہیں کار بیہ کے آنے پہ مولا عشاءہت و بات دے بیٹھے ہیں اہن تے کرمکار شڑہ آئے ہائے آئے عشاءت و بات دے بیٹھے ہیں اہن تے کرمکار شڑہ چلو دس کی آلے او سک دا جائیں یارہ وجہ اللہ پوچھے کی چاہیے اللہ پوچھے میں فرشانوہ سجائیے اپنے کار دی سجائیے اپنے خاندان دی سجائیے چلو میرے کار بیٹھے ہوئے انہیں بیٹھے ہو نمازی ہو بے نمازی ہو چلو میں نے تو ان پوشدہ بھی پڑھی جی کے نہیں پڑھی اللہ اندہ آتے گئے ہونا اچھا ایک گل میری سمجھو اے تقریر ہے انہوں سمجھو گے تو فیدہ ہوئے گا اب بچیاں نہیں پتا میں کیلی گل پہ کرنا ایسے آنے بندے پر اپنے جایا تھا لے باوہ جی میں نے ایمان داری نہ دوس ہو باہی نے بڑی اچھی نات بڑی توجہ کرے ہو بندہ چالی سال دا بے نمازی ہوئے پھر میں آنا پہ جملے آخر تے آواز آ رہی ہے نا جی جیڑے پیچھے بندے ہو بندہ چالی سال دا بے نمازی ہوئے چالیاں سالہ میں چھے نے ایک روزہ بھی نہ رکھے ہوئے چالیاں سالہ چھے کہ نماز بھی نہ پڑی ہوئے میں ایک مثال دین لگا تیرا سینہ ٹھار جائے گا تیرا دل ٹھار جائے گا چالیاں سالہ کے بعد پتر نے اب بینو اکھیا اببہ تن عمرہ نہ کرو جیڑے ساؤں گے نا انہاں گال نہیں جیڑے جاگ دے بیٹھے چالیاں سالہ تو باہ شاہ جی پتر نے اکھیا اببہ جی تو ان عمرت نہ پیج دیا انہیں اکھیا پتر نماز نموست میں کدھی پڑی نہیں تو عمرت بیج نہیں انہیں کہا اببہ میرا دل کر دا میں تنہوں مکہ پیج دیا مدینہ پیج دیا انہیں کہا ٹھیک پتر تیری مرضی شاہ جی پہ انہیں تیاری کر لے کپڑے شپڑے سوالے بیگ تیار کر لیا ایتھوں سے آلکوٹو ائرپورٹ دے بیٹھا لاہوروں بیٹھا پہنچ گیا مکہ آئیتھوں یا حرام بند کے ٹر گیا جیڑوں اللہ دے کار انٹر ہویا نا توجہ کریں ذرا یہ سمجھ آئی تو پھر بولنی وڈے وڈے مولوی سنے نہیں میں کوئی مولوی خطیب نہیں گناہ گار جا بندہ ہوا یا تو بندہ مسجد حرام جی داخل ہویا نا انٹر ہویا دروازہ کراس کی تھا اگو کسے فرشتے پھڑے آتے نہیں بندے بولو دے صحیح اللہ نے کوئی اگے کوئی بندہ تا نہیں سی کھلا چھڑے آئے انہوں اندر نہ ہونے دے کھلا رہا ہے کدھی اللہ نے کس انڈکیا ہے میں کہا یا اللہ چالیاں سالنا دے پاپی ہوگے تے تو کدھی بووے تے دربان نکھلا رہا کہ چالی سال کتے سے ہیں آئے آئے جڑے سمجھے ہو ہر بکہیاں بندہ تو تو نہیں بھی گالا گزر جانی ہے نہیں بابا جی توجہ کرو توجہ کرو اوئے داس سال پتر اببینو ناں ناں بلاوے تے دسان سالان تو بعد اببینو کار ٹوڑ جے دیاندہ آگئی یہ یادنو داس سال کتے پھر دا رہے ہیں داس سال تے اببا یاد نہیں آیا قسم خدا دے میں قربان ہو جم اپنے رابدی شانت ہوں میں قربان ہو جم او دی قدرت ہوں چالیاں سالان دا بے نمازی ہو دے بووے تے دور گئی انہیں نہیں پوچھے آئے چالی سال کی تھے سے آئے 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 توجہ کر توجہ تے رسوینے دے جملہ نقص کر لگئی انہیں نہیں آکھیا چالی سال کی تھے سے انہیں نہیں آکھیا چالی سال نماز نہیں پڑھی ہونے نہیں آکھیا چالیس سال میرے بووے تو نہیں آیا شاہ جی حسین دے ذکر دا واسطہ ہی رب کعبہ دی قسم اٹھا گیا نا او ایک کی زادے چیڑی نہیں پوچھ دی پچھلے دن کتے سے ہیں پچھلے سال کتے سے ہیں میں کہا مولا چالیس سال نہ دیا وہ نہ آتے بیدبیاں وے کے بھی روک دا نہیں اللہ فرمان دا کمیں روکا یار دی یاری دا مو مار دا جی 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 یار دی یاری دا یار دی یاری دا تے فیرو اللہ نے کدینی کسی نے پوچھا بھی تو کڑی زادہ دا بند ہے تو کڑے مسلک دا بند ہے تو اندر آسکنا ہے کہ نہیں آسکنا او کریم ہی ہوئے قسم خدا دیو رحیم ہی او نہیں ہو پوچھ دا جے راب پوچھن لگ پے تے بابا جی اسی تو انہوں نظر بھی نہ آئیے میں تو انہوں مو خان دے لائک بھی نہ ہوا اگر اللہ منہوں پوچھن لگ پے اللہ تو انہوں پوچھن لگ پے وہ ایڈا کریمی وہ اندہ میں تیرے گناہ نہیں میں اندہ تو میرے بووے تے آیا تو میرے اے جیڑا پانجھٹا ہے میں اندہ نا حیال السلا او دے بووے تے بلاندہ پے او دے بووے تے بلاندہ پے اندہ آجو آجو دروازہ کھل لائے در کھل لائے پھر ویکھو اللہ نے فرمایا جیڑا سو سال دا بھی گناہ گار ہوئے گا ایک وری قابے تے سامنے آجائے حدیث نہ ہوئے میں جرم دارا ایک وری قابے تے سامنے آجائے پہلی نظر قابے تے پاوے پہلی نظر پا گیا کہ مولا معاف کر جاگ دے بیٹھے یو ڈس کے آلے ہو تو کالے بندے ہو دوسری پہلی نظر جی شاجی بندہ پیاندہ ہے کالے گلاف نووے کھیا سو اللہ قابے رہن دا تے نہیں اجی بولو او رین تُو پاکے او مکان تُو پاکے او جگہ تُو پاکے جیڑا روے اور آبنی ہوندہ نہیں سمجھ دی جیڑا مکان میں چی روے اور آبنی ہوندہ او جسم تُو پاکے او جسم توں اللہ جسم توں میں کہاں یا اللہ تو اتھے رہن دا تھے کوئی نہیں پر بندیاں اتھے بلانا ہے اللہ فرمادہ اے ہی تے دسنا چاننا اس کعبے دی نسبت کسے نہ لوئیے اس کعبے دی نسبت کسے نہ لوئیے بابا منو ایمان دارینا دس و اشارہ ہم احفل سجائیے صدق شاہ صاحب ہے تو اڑے پائی بیٹھے ہیں سارے برادری بیٹھے ہیں ایتھے جملہ تو مصرہ دین لگا نراز دنی ہوگا چلے اچھا ٹھیک میرے بند میں کہا اور کدر نراز ہوگا تو اور چلیں بھائی میری گالدہ گھسا نہ کرے ہو میں وضو کرن جا رہے ہیں توجہ کیتی تسی میرے والے ایدہ توجہ شاہ جی نکتہ میں حسین ابن علی تلہہ کے ہوں لگا کعبے دی نسبت ہوئی اللہ نال کدے نال اللہ رہن دا نہیں صرف نسبت ہوئی ہے کعبہ تلہ اللہ دا کار خانہ کعبہ اللہ دا ویڑہ اللہ رہن دا نہیں میں کہا کعبے دی نسبت ہو جائے اللہ نال تے لوگو دے گلاف نمی چوم دینے مہربانی کریں مہربانی کریں بابا جی پتھران دا کا آرے پتھرانل بنی ہیں اگر کعبے دی نسبت رابنالو جائے کعبے دی نسبت رابنال چلو میں تھوڑا عرسان کرنا ایدھر ویکھو حضرت عمر تواب پہ کر دینے حجرِ اسود سامنے آئے آنے حجرِ اسود میں تنو قدینا چوم دا جن جن جدے تک پیغام پہنچے ہیں شہا جی جملہ تیرے مجمعن سبا کو بندہ ہے نہیں کہاں لگا مولوی دی گال سانو سمجھ نہیں آئی مولوی کوئی دیکھنے کیا اللہ الحلان کہہ رہے ہیں کعبے دے سامنے حجرِ اسود سامنے امار ابن خطاب فرمایا اوہ حجرِ اسود میں تنو پتہ کیوں چومنہ بے ہیں کیوں چومدے بے ہو فرمایا تنو زہرہ دا بابا چوم گیا ہے تنو زہرہ دا دس کے آلیہ میں نو ایمان داری نا دسو یہ تھے مول پانی رب کعبہ دی قسم اٹھا گیا نا جے حجرِ اسود نو مصطفیٰ پھر جملہ دے رہے ہیں دو جملہ سنگے جے حجرِ اسود نو کملی والا ایک وری چومنے دنیا مر جان دیئے حجرِ اسود نو چوم جان دیئے اوہ لوگوں حجرِ اسود نو مصطفیٰ نے ایک وری چومنے آئے حسین ابن علی نو بار بار چومنے آئے حسین ابن علی نو حسین ابن حسین دے نا دے ہاتھ بلند کر کے حسین ابن علی نو حسین ابن علی نو حسین ابن حسین ابن حسین ابنے پھر مینو کیا لیندیو ڈسکے دی سرزمین مجھے آگے حاج سلطانی علال ایلان کہہ رہے آئیں اہلِ نظر کی آنکھ کا پہرہ حسین ہے ایک باری حسین دے نہ دے پہ میں کوئی سیدے بیٹھے پہ میں کوئی امدی بیٹھائے ایک باری حسین دے نہ دے ہاتھ بلندی کر کے کہنے اہلِ نظر کی آنکھ کا تارا حسین ہے جدا ہاتھ بلند ہوئے ہلا تنو کربلا لے رہے ہلا تنو مدینے لے رہے ہلا تنو مکہ لے رہے ہلا تنو نجب لے رہے او تھے بھی ہاتھ بلندی کر کے یا کھڑائی اہلِ نظر کی آنکھ تسکیالی ہو تسکیالی ہو حسین دا ذکر ہو رہے ہیں کربلا دے سیدہ ذکر ہو رہے ہیں مدینے دے والی دا ذکر ہو رہے ہیں اہلِ نظر کی آنکھ کا تارا حسین ہے اہلِ نظر کی آنکھ کا تارا حسین ہے مدینے دے ویدیو مدینے دے اہلِ نظر کی آنکھ کا تارا حسین ہے مدینے دے مدینے دے موسیقی 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 اس سینے تے آگے نے جس سینے تے قرآن اترے آئے جس سینے تے قرآن جس سینے تے ایسے سینے دیاں قسمائیں اللہ دا قرآن اٹھا رہے آئیں کسی آنکھوں کے سلطانی صاحب اکڑا سینہ آئیں میکیا یہ او سینہ آئیں جیدے باری اللہ فرما رہے آئیں عالم نش راہ لگ سادرنگ آئیں کبی زرگ حسین چل دے آرین حسین چل دے آرین حسین ٹور دے آرین ایدر بیکھی ہو حسین چل دیاں چل دیاں اپنے قدم نانے دے سینے تے رکھے مینا ایمان داری نا دسی آرین اے سینہ یوں سینہ آئے جیسے سینے دیاں کسماں اللہ دے قرآن اٹھا جیے سینہ یوں سینہ آئے جیسے سینے ویج قرآن آئے جیسے سینے ویج نور خدا آئے مینا ایمان داری نا دسی آجے جدو حسین اپنے نانے دے سینے تے خلوتا یوں آئے ذرا جس کے والیات سبر کر آجے حسین اٹھے ویج نانا تھلے اے سینے ویج نانا تھلے حسین اٹھے ویج نانے دا سینہ تھلے حسین اٹھے ویج کہلو نوازہ اٹھے ویج نانا تھلے اے سینے ویج نانے دا سینے اے سینے ویج نانے دا سینے پھر میں نوکینا بیڑھائیں اہلِ نظری کی آنکھ ککا تارا حسین ایک باری ہاتھ بلند کر کے اہلِ نظری کی آنکھ ککا جیدہ ہاتھ بلند ہو یا اللہ تری قسمت بلند کرے زہرہ دے پتر دا صدقہ حلیدِ شیرِ خدا دے شدادِ را صدقہ بلند کر کے اہلِ نظری کی آنکھ ککا تارا حسین ہے اہلِ نظری کی آنکھ ککا تارا جنہوں سارا نہیں ہوں دا ایک باری حسین آکھے تارا حسین ہے اہلِ وفا چباک نے فرمایا الحسنو والحسینو سیدہ شبابِ اہلِ الجنہ فرمایا میرا حسین تو حسین جندینو جوانا دا سردارے جی کبلا اندروں پہ سوننا ہے میں ہر بندے نو ویخ رہے ہیں کیڑا کتھو پہ سونتا ہے جی میں ویخ رہے ہیں دے کربلا دا کاری حسین نہیں دیکھ رہا توجہ کرے ہو جی میرا حسین میرا حسین موسیقی 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 جی توجہ کرو جی میں جلدی جلدی گلم کھانی ہوں تسیزار میرا بلدہ سفر کرنا بابا جی حسین پاکو نے جنہوں نانا چوم دا رہا ہے حسن پاکو نے جنہوں نانا چوم دا رہا ہے بابا جی ایدھر میرے والا توجہ کرے ہو سیردیاں والاں تُو لے کے ناف مبارک تک امام حسن نانے دی شبیلے ناف تُو لے کے پیران دے نخنا مبارک تک حسین نانے دی تصویرے حسین نانے دی تصویرے بابا جی نانے انہوں نراز کی تا اوہ نا دا کس جان پڑا ہے میں قسم خدا دی سنیا دی ہر مسجد جیسے گئے ہیں سنیا دی مسجد مرمہ نارے پر لگ دینا حسین یو بے عدب نہیں میں تُو نو ڈس کے وچے ایسیاں مسجد مرمہ تعلے لگے نہیں تفیق نہیں ہوئی میں کیا سی خوش نصیب ہوں سننی ہو تُو سی خوش نصیب ہو تُو انہوں نواسہ بھی مبارک تے تُو انہوں نانہ بھی مبارک تے آئے ہائے 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 توجہ کریں نواسے نویں ساڑھا سلام ہے نانے نویں ساڑھا سلام ہے بابا کیسی بات بچہ تھا لے بیجا پتر الال اعلان گل پہ کرنا نبی پاک کائنات دے والی جمعہ دا دین نووے حضور ممبر تے نے ایدر میرے والویکھے ہو حضور جمعہ دا خطبہ دے رہے نے گل بڑی بڑی ہے حضور جمعہ دا خطبہ دے رہے اچانک جناب زہرہ دے دروازے دا پڑھتا ہی لیا جناب زہرہ دے دروازے دا میں قسم خدا دی بی بی فاطمہ تو زہرہ دے شان پڑھا تے رات موک سک دی بی بی دی شان نہیں موک سک دی ہے تے توجہ فرمایا جے الال اعلان کہہ رہے ہیں ایس سیزادی دی شان اور پھر پتران دی شان اشاہ جی تو انہوں کی لوڑ پہی ہے محفل کران دی تو آڈے تے کرم ہے تو آڈے تے میر بانی ہے تے جیدے تے سائیاں دی میر بانی ہوگے تے میر بانی چھوپ دی میر بانی چھوپ دی نہیں میں اپنی کل کرنا میں حسین دا صدقہ کھانا میں حسن دا صدقہ کھانا بابا جملے سنے آجے اعلان کہہ رہے ہیں اوہ مصطفیٰ کریم جمعہ دا دین ہوئے حضور ممبر تے بیٹھے ہونے حضور خطبہ جمعہ دے رہے ہیں اچانک نبی پاک دی نظر پئی ایک چھوٹا جا بچہ ہے ایک چھوٹا جا بچہ ہے اہتر توجہ فرمایا جا چھوٹا جا بچہ ہے اوہ بابا جی کھدی ڈگ دے ایک کوری حسین پاک دینا تے ہاتھ بلند کر کے بولو سبحان اللہ کیا بات ہے شاہ جی پوری مسجد رونک بنی جا سارے لوگ توڑے سننے نہ لے بیٹھے ہیں حالحال اعلان کہہ رہے ہیں حضور نے ویکھیا ایک بچہ ہے تے بچہ بھی کوئی عام بچہ نہیں بچہ بھی کوئی عام بچہ بابا جی ساڑھے بچے اور نے پیران دے بچے اور نے پیران دے بچے پیران دے بچے تے جے ساڑھے چودہ سو سال بعد ساڑھے بچے آج سیدان دے بچیاں نہیں رہ سکتے اوہ بولو تے صحیح چھپ کر گئے ہو حالحال اعلان کہہ رہے ہیں سید شان آج بھی حالحال سید شان کل بھی سید شان آج بھی حالحال سید شان کل بھی حالحال بابا جملے سنے آجے میرے نبی نے ویکھیا حسین آرین ایدر ویکھو میرے والدس کیا لے حسین آرین شاہ جیجے محفل سجائیجے فرندرو سنو چھڑ دےو سارے کام جنہ دا ذکر ہونا والد توجہ کار کرم ہو جائے ان زائیاں دی میربانی ہو جائے حسین آرین صحابہ سامنے بیٹھے نے حضرت علی سامنے بیٹھے نے ایدر ویکھو نبی پاک خطبہ دے رہے نے جمعہ دا دے رہے نے نبی پاک ممبر تو اٹھے کے کھڑے ہو گئے حضور ممبر تو کھڑے ہو گئے صحابہ ویکھیا جمعہ دا دے نے ممبر رسول ہے حضور ممبر تو کھڑے ہو گئے نے حضور صرف کھڑے نہیں ہوئے ایدر ویکھو بابا جی کوئی بندہ آوے نا کہ میں اٹھ کے کھڑا ہو جاؤں تو ادھے واسطے ہی نہیں کافی کہ لامہ صاحب تقریر کر دے اٹھ کے کھلو گئے نے میں لکھ عزت قربان کرا زہرہ دے حسین خود تقریر توجہ اینج اٹھ کے کھڑے ہوئے نانا توجہ کرے اٹھ کے کھڑے ہوئے تو صرف کھڑے ہوگئے آیا اشارہ نہیں کیتا آجا مصطفیٰ خود چلکی حضور ہوتے چلکے مصطفیٰ خود چلکے گئے نے حضور ہوتے چلکے گئے نے نبی پاک نے جا کے حسین چکیا چوک کے سینے لایا سونو سید بیٹھے ہیں تب ہمیں امتی ہیں حلال اعلان کہہ رہے ہیں یہ تو اینی گل کی تھی نا بھابا جملے سنے آجے یہ تو نانے نے نوازن چکیا یہ تو نانے نے نوازن چکیا تے چوک کے سینے لایا تھورے مدینے پہ چرولہ پہا گیا آج نانے نے خطبہ جمعہ چھڑ کے حسین صرف چکیا نہیں چوک کے چم کے ممبرتے نال بٹھایا ہے میرے مصطفیٰ نے حسین ابن علی نو ممبرتے بٹھایا ہے آؤ ڈس کے دی سرزمین جبین آ لیا ایک پاسے حسین ایک پاسے حسین میرے نبی نے فرمایا لوگوں حسین منو بڑا پیار آئے ہیں 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 مصطفان الپیار کرے گا پھر منو کہنا پیار آئے ہیں حسین قلوی آلائے ہیں حسین عجوی آلائے ہیں حسین قلوی آلائے ہیں یزید قلوی مردہ سی یزید آج بھی مردہ ہیں اے سید شہدہ دی میں فلچ بین آ لیا حلال ایلان کہہ رہی آم لکھا یزید دی لکھا یزید آن میں حسین دی جتی دوباری چھڑنا آم سوچھا اے حسین و حسین اے حسین و حسین جدوں جنابی عمر دے پتر نے حبداللہ نے آکھیا بابا حسین چھوٹا آئے ہیں حبداللہ بڑا جملہ سننا حسین نکا آئے ہیں بابا حج حسین مدینے دیاں گلیاں جی کھیڑ دا ریا سنی ساجی جملے سننے جے جدوں جنابی حسین مدینے دیاں گلیاں وچھ در دے رہنے بابا یمر جی میں یعنی دوں جہاد کر دا ریاں میں یعنی دوں جنگہ لڑ دا ریاں میں نو پانچ سو دیں دے حسین نو ہزار دیں دے دس کے والی آ دس کے والی آ مینو پانچ سو دیتا رے حسین ہزار دیتا رے مینو پانچ سو دیتا رے حسین ہزار دیتا رے جنابی عمر دے جملے سنو سنیوں جنابی عمر نے فرمایا اے پترا چپ کر جا ایک کم تو کر ہزار تینوں میدیں آگا ہزار تینوں میدیں آگا ہونے اکھیاں کیڑا بابا کم کرنا ہے فرمایا پترا حسین برگا نانا لیا شاہ جی شاہ جی جملے سنے لے حسین برگا نانا جنابی عمر نے فرمایا حسین برگا عبداللہ حسین برگا نانا حسین برگا نانا رب گار epo KIM خسام/. بب بہر بابا ہو رہے ہیں جا مینو حسین ورگا مینو بابا لیا گیا شاجی جملے کروڑا دے دیں لگا مینو حسین ورگی مہا لیا گیا مینو حسین دی نانی ورگی نانی لیا گیا حبداللہ کہنے لگے بابا نانا یہ میں نہیں کر سکتا فرمایا پترہ پھر سمجھ لے اسی ہو رہا حسین ہو ہمارے 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 ہمار نانا نبیان دا امام جن سمجھ آئی ہو بولے اوہ حسین ابن علی حضرت امہ نے آکھا جاوا ایک کام کرتے تھے نمی زار دیاں گا اب آجی ہو گیڑا فرمایا حسین دنانی ورگا نانا لے گیا آئے حسین دنانی ورگی حسین دنانی ورگی کتھوں لے کے آئے زہرہ ورگی اور آئی کوئی نہیں ہے جے جناب بی بی زہرہ ورگی ختون کائنات اندر آئے شاجی قسم خدا دی سر جکا کے سلام ہے حسین ابن علی نوی سلام ہے آبدی امہ جان نوی سلام ہے جملے سنیں باوری لے کے آ یہ تو یہ نکل کیتی نا انہیں کہے باوری اتنی کام ہو سکتا فرمایا فرزہر بھی نہیں لب سکتا فرزہر بھی اینا دا حاکے کیوں اینا دی نصبت آلہ اینا دا خان دان اینا دی نصبت بابا میرا دل گردہ میں جناب زہرہ دی شان بیچ تو انہیں ایک مصرہ نہ دیں ایک حبری گاجی کے بول سبحان اللہ رب کعبہ دی عزت دی قسم کون بی بی شاہ جی اے او بی بی جے جی دی چکی نو جبریل چلاندہ رہا ہے اے سو وڈا جملہ کوئی نہیں جڑے بندے بیٹھے ہو اے او بی بی جی دی چکی نو جبریل جلاندہ رہا ہے اے دے پتران دی شان پتا کیے کوئی منو آکھے مولوی جی اینا دے پتران دی شان کیے میں کھے جناب زہرہ دے پتران دی شان اے وے اینا نو کرتیاں دے کمیزان دی لوڑ پوے تے اللہ جنن چو پیجھڑ دا اے کتو پیجھ دا اللہ کچھوں حسن حسین دے جوڑے جنن چو آئے نہیں کہ نہیں آئے جیڑا ماندہ ہاتھ چکے سارے ماندے جی شاہ جی سارے ماندے جی کے حسن حسین دے جوڑے جنن چو بابا جنن چو جوڑے ہوئی مگا سک دے نہیں جیڑے جنن دے وارس ہون آئے ہائے جیڑے جنن دے میں بی بی دی شان وے چکے مصرہ دیں لگا تھے میں تیرا عشق تھے تیرا چذبہ ویکھنا کے سید بھی بیٹھے ہو تیتواری داتی دی شان ہے تھے سارے امتی بھی گولام ہی بیٹھے ہو ایسے واس تے اللہ لے لاند دس کے دی جامیہ مسجد بے سلطانی کہہ رہے آئے کونے جسی دے نائیں جیدہ ہاتھ می جسی دے نائیں حسین می دی ہمائیں آئے ہائے کونے سیدانے مفر سے جائیے سیدانے کونے می جسی دے نائیں حسین می دی ہمائیں کونے می جسی دے نائیں جناب زہرہ دے نہ دے کونے ہیں جسی دیں نہ آئے حسینے نے دی امائے جو رہے ہیں میتاں دی چھائے جو رہے ہیں میتاں دی چھائے حسینے نے دی امائے جو رہے ہیں میتاں دی چھائے حسینے نے دی امائے جو رہے ہیں میتاں دی چھائے حسینے نے دی امائے کربلا دی سرزمین دے جدہ میرے امام نے دیرہ لایا دو محرم نو خیمے لگ گئے نہیں مسلمان بھائیوں جملے سنے آرے ہیں سات محرم نو پانی بند ہو گئے آوے حالے نبی دے پانی بند ہو گئے آئے سید زادیاں دے پانی بند ہو گئے آوے ہاں میں تنو شہادت دی طرف لے کے جاناں بھابا جی نامی محرم آ گئی ہے حالے نبی پیاسے نے حولا دے علی پیاسے نے یہ دروں یزیدیاں نے پانی بند کیتا آئے یہ دروں نہرے فیراتے پربندیاں لگ گئے آنے یہ دروں نہرے فیراتے پیرے لگ گئے آنے شمر کہیں لگا حسین پانی نہیں ملے گا حسین نہرے فیراتے پانی نہیں ملے گا میرے ایمام نے فرمایا شمر یہ تو پانی دا مان کرنا ہوئے تو نہرہ دا مان کرنا ہوئے میں اوہ حسین ابن علیہ اگر کربلاہ دی زمین تیٹی مارا مینوں میرے رب دی قسمیں اوہ تھو پانی دے فوارے نکل سک دے نہیں اوہ تھو پانی دے چشمیں نکل سک دے نہیں فرمایا اسی پانی نہیں لینے آئے اسی روٹی لینے آئے اسی ماں لینے آئے اسی حکومت لینے آئے شمر کہیں لگا حسین کی لینے آئے میرے ایمام نے فرمایا یہ ہو شرط ہے کہ نہ نیدہ دین رہ جائے آئے آئے تو بچھو یہ ہو شرط ہے کہ نہ نیدہ دین رہ جائے 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 لٹی جائے پوچھو کہ حسین تھی آجے پر نہ نیدہ زندہ اسلام رہ جائے میرے ایمام نے فرمایا اسی پانی لہنے آئے ساڈی جنگ پانی دی جنگ نہیں ساڈی جنگ حکومت دی جنگ نہیں ساڈی جنگ پیسیں دی جنگ نہیں شمر کہیں لگا حسین کی لینے آئے فرمایا میں نانے دا قرآن بچان آیا ساڈی جملے سنیوں میں تغریر چھٹا لگا حلل اعلان کہنا آئے حسین ابن علی کربل آئے حلی اکبر حسین وار آئے حلی اسکر حسین وار آئے ہونو محمد لاشے چوک کے حسین ٹری آئے غازی عباس نے بازو کلم ہو گئے آج وہاں بن قلبی شہید ہو گئے آج حبیب ابن مظاہر شہید ہو گئے آج میرے ایمام دے جان سار شہید ہو گئے میرے ایمام نے قرآن سینے لایا آسامان والوے کے آخیا مولا تس حسین تے راضی اے کے نئی راضی شاجی اللہ دی قسمیں تیرے باپے رو پینے تیرے مجمد یدھرویا گینے میں کیا ہوں حسین قربان اوما سکینہ رونڈی جھٹ گئے آئے حسین قربان اوما اٹھارہ سال تا علی اکبر چک لے آئے حسین قربان اوما آج زین موشیر رونڈی جھٹ گئے آئے میرے ایمام نے علی اکبر دا لاشائی اٹھایا میرے ایمام نے گازی آباز دا لاشائی اٹھایا اللہ دی قسمیں جملے سنیا رہے ہے تین تین دے ترے آئے سید ہویاں سد دیاں خوشے کہ زبانہ ہے دس کے والیاں تیری مسجد یاد کرے گی کوئی سلطانی حسین پڑ گیا آئے تین دین دے ترے آئے سید ہویاں سب دیاں خوشے کہ زبانہ پھر بھی ود ود ہے جہناں دیتیاں میرے گازی شیر جوانہ میرے ایمام نے فرمایا جنگ مکینہ حج زہرہ دا پتر زندہ آئے حج علی دا شیر زندہ آئے شمر کہن لگا حسین کلہ رہ گیا آئے حسین جلدی کا رسا نماز پڑھنی ہے فرمایا اللہ نہ تووے شمر دے رہے دے کتیاں نمازاں پڑھنا آئے نماز اندر گروز ساڑے دے وے نماز اندر سلام ساڑے دے وے اللہم سلے آلہ محمدیوں وعلا آلے محمد وعلا آلے محمد ہے ڈس کے والیاں میرے ایمان داری ند سے آرے ہے آلے محمد کون ہے آلے نبی کون ہے آلے محمد کون آلے محمد حسین ابن علی ہے آلے محمد حسین ابن علی ہے شمر للکہ رہے آئے میرے ایمان نو آوازان دے رہے آئے ہندہ حسین کلہ رہ گیا میں تیری آکھ دایت رویا گیا تیرا پینا کب ہوں لو گیا تیرا سید کمچ رونا کب ہوں لو گیا میرے ایمان خیمیاں چکے نہیں فرمایا لہنی زینب حج ویر دا آخری سلام ہوئے لہنی زینب حج ویر جہا رہے آئے ہاں مسلمان بھائیوں جملے سنے آ رہے میرے ایمان نے زینب نو سینے لالیا فرمایا نیتے ہیں میں میری پہنے حج حسین چھڑ کے جہا رہے آئے تھوڑی تیرے گزری سکینہ آ گئی ہے میرے ایمان نے سکینہ نو سینے لالیا فرمایا نیسکینہ حج آخری وری بابی دسینے لگ جاؤ حج آخری وری بابا حسین البیار کر لے نیسکینہ حج تو باتنو بابا نظری نہیں آئے حج تو باتنو بابا حسین نہیں ملنگے حج تو باتنو بابے دسینہ نہیں ملے حلہ دی قسم میں رون والیا جملے سنے آ رہے میرے ایمان نے الودہ سلام آ کے آئے فرمایا لہنی شہربانو حج میں جا رہے آؤ جھنا پہ شہربانو نے قدمانو ہاتھ لا دید آئے حرج کی دیا کام حسین جا رہے ہو حج نانے نو میرے خون دی لوڑ پہ گئی حج نانے دے دی نو حسین دی لوڑ پہ گئی حوی ڈسکے والیاں جنا پہ شہربانو نے ہاتھ جوڑ لے رہے حرج کی دیا کام حسین ہینی زندگی توڑے ویڑے رہی ہوں حقا حسین یہ کوئی گلتی ہوئی حقا منو ماف کر چھڑے آ رہے حقا منو مافی دے دے آ رہے میرے ایمان نے فرمایا نانا شہربانو تم بعد شادی تی ہوگے تم بعد شادی پیٹی ہوگے تم حسین دی نوکر بڑھ کے رہی ہیں تم حسین دے ویڑے دی نوکر بڑھ کے رہی ہیں میرے ایمان نے آخری سلام آخے آئے فرمایا لو سید زادی آر حج ایمان حسین جا رہے آرے حج ایمان حسین دا ویر جا رہے آوے حج غازی دا ویر جا رہے آرے حج زینب دا ویر جا رہے آرے حج زہرہ دا لخت جگر جا رہے آرے میرے ایمان نے گوڑا دڑایا آئے بھے ڈسکے والے آئے اللہ تیرا رونا قبول کر تھیرا سارا مجمع نمی ہو گیا آوے میرے ایمان نے سلام آخے آوے فرمایا لینی سکینہ حوالے رب دے تھیمے لینی جار دینا دے بابا جی لینی سکینہ حوالے رب دے تھیمے لینی جار دینا دے اسے دن اید مبارکے ہوسی جس دن پھر ملانگے حضرات پانچ منٹ رہ گے میں تقریر مقاں لگاواں میرے ایمان میں اجازت لئیے حسین نے گوڑا دڑایا آئے شمر سامنے کھڑا شاہ جی شمر کہن لگا حسین آیا آئے سامنے یزیدیاں دیاں فوجاں کھڑیاں نے سامنے ہولی کھڑا آئے سامنے سنان کھڑا آئے سامنے شمر کھڑا آئے میرے ایمان نے فرمایا شمر ہائی منوں پہ جان میں کون آیا آئے میں حسین ابن علی آیا آئے میں یو حسین آئے آئے جدو نانا کندیاں تی اٹھاندار آئے میں یو حسین آئے آئے جڑا نانے دی زبان جوزدار آئے میں یو حسین آئے آئے چھڑیاں چکیاں جبریل جو لاندار آئے میں یو حسین آئے آئے جنو یبو بکر کندیاں تے چوکدار آئے میں یو حسین آئے آئے جنو جناب یو مر میمبر چھڑ کے تھلے لے جان دے حسین کو جو لہ لے دے میں یو حسین ابن علی آئے آئے حضراء جملے سنیا رہے میرے امام نے اپنا طارف کر آئے فرمایا منوں پہ جانوں میں کون آئے آئے شمر کین لگایا اپنا طارف کرا میرے امام نے طارف کرایا حاج جملے سنیتر یا کھا جے تھو یا جانگے میرا امام کربلا دی زمین دے اپنا طارف کرا ریا دس کے والیا میرا حسین فرما دے سنو میں کون آئے سنو میں کون آئے سنو میں کون آئے حاج زندگی چی طارف سن جامی حسین دا میرے امام نے فرمایا سنو میں کون شمر کہن لگا دستوں کون حسین فرما دینے میں حیدر دا جایا تارف سننا ہے تو سنا دیاں کہ چھڑ دیاں اللہ تیرا رونا چاچا قبول کر میں حیدر دا جایا حسن میرا بائی اے تارف حسین شاہ جی سننا لے میں حیدر دا جایا حسن میرا بائی اے ہمشین زینب تیم ماں بتولے تارف حسین سنو ڈسکے والو میرے ایمان دا تارف شاہ جی قسم خدا دی لکھا نسلہ قربان کار چھڑی یہ حسین ابن علی تھو شمر کہن لگا حسین تارف کرا اے تھے کوئی چورے یا لے دا پتر ہوئے تیاندہ میں چورے شریف آلیا دا پتر کوئی بابا فرید دا پتر ہوئے تیاندہ میں پاگ پتن آلیا دا پتر سون ڈسکے دی جامیہ مسجد بین آلیا سامان دا پتا کوئی نیا گو آمان کے نا آمان حسین ابن علی قبلہ صوفی صاحب اٹھ کے کھلوتے فرمایا میرے والوے کھو میں اپنا تارف کران لگا شمر کہن لگا حسین بول کون ہے میرا ایمان بولیا حسین فرما دینے میں ہے دردہ جایا یا لہا چوپے چوپی روے پکا اللہ کرے میں جملہ بڑا دیتا ہے کوئی چوپے روے سووی جاؤ لاکھ باری روے سانو کسا نہ کیئے میں اپنے دل راضی پہ کرنا میں مالکان راضی پہ کرنا میرے ایمان نے تارف کروائے سنو میں کونہ جی کرو میں ہے دردہ جایا حسین میرا بھائی جڑائی تھے بھی نہ بولے کارجاگ بھی نہیں بول سکتا میں ہے دردہ جایا میں ہے دردہ جایا میں ہے دردہ جایا حسین میرا بھائی ہے ہم شیب زینب تیمہ بتالے ایک بار یہ ہے جی سبحان اللہ کہتے ہیں جی سبحان اللہ کربلا تک جاوے گاج کے آس سنو کربلا سننالیا میرے امام نے اگلا تارف کی کرایا آپ فرمان دینے میں ایک بردہ بھائی شاہ جی ایک باری تو ہنی میں مصرہ وڈہ آگیا مصرہ وڈہ آگیا جیڑا چودری ہوتے نکال کوئی نہیں پورا مصرہ سن کے تھے پھر آتے چوکے بولنے جی اندر سٹ بھائی تھے میرے امام فرمان دینے میں ایک بردہ بھائی پورا مصرہ سننے پہلا پورا مصرہ بڑی بڑی گالے زائی نہ ہو جائے میں ایک بردہ بھائی میں گازی دہ مولا آجے پورا نہیں ہویا تو دوسرے سبحان اللہ کیا چھٹیئے تارف حسین کرا رہے ہیں حسین دہ نوکر تارف حسین کرا رہے ہیں امام فرمان دینے میں ایک بردہ بھائی میں گازی دہ مولا میرا نام حسین میں تینہ نار سو لبائی کی آہ حسین لبائی کی آہ حسین لبائی کی آہ حسین اللہ تو انہوں نے زندگی دعوے سونا سونگے میں اکبر دا بابا توجہ اس گڑے ہو جائے میں اکبر دا بابا حزیدہ مولا میرانہ حسین تنانہ رسول شمر کہنے لگا حسین سانو کچھ نہیں چاہیدہ سانو تقریر نہیں چاہیدی گلنہ دونے یا یزید ہاتھتے بیٹھ کر یا سرکٹان واسطے اکے آجا واہ حسین آئے ہائے ہائے واہ حسین سانڈہ لے اللہ تو انہوں نے زندگی دعوے سونا سانڈ چلا رہے ہیں کیا بات ہے واہ حسین یا حسین میرے امام نے فرمایا میں بیت نہیں کرانگا میں علی اکبر دے جھڑے آئے میں یونو محمد دے جھڑے آئے میں واہ بن قلبی دے جھڑے آئے میں گازی آباس دے جھڑے آئے حضرات جملے سنے آرے میرے امام نے فرمایا میرے والوے کھو میں کانا ہرے علی کا گربی کیا گر ہے سنے ہو شاہ جی جملے سنے آجے علی کا گربی کیا گر ہے جسے گر کا بچا بچا ہرے جسے گر کا بچا بچا ہرے جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے میرے امام نے فرمایا تیار ہو جاؤ حسین ابن علی تیار ہویا ہے حیدر شمر دے سبائی آرے ہیں جھڑا میرے امام دے سامنے آرے آوے میمہ میں حسین واسل جہنم کری جا رہے ہیں جھڑا یزیدی سامنے آرے آوے واسل جہنم آرے آوے جھڑا یزیدی حسین تا مقابل چے آرے آئے حج واسل جہنم آرے آئے شاہ جی کیسا دلیر پتا رہے شاہ جی کیسا شیر پتا رہے تھا با جی یہ دون جکے با دیگرے حملے آرے ہیں شمر کہیں لگا سجیوں تیر مارا سجیوں تیران دیاں بارشاں آرے آرے ہیں شاہ جی کھبیوں تیران دیاں بارشاں آرے ہیں میرے امام دے جسم دے تیر پارش بن کے بے پرس دے ہیں حسین ابن علی گوڑے دے زمین دے آئے ہیں میرے امام نے مڑ کے تھامنے والے ویکھے آئے شاہ جی چھے سال بھی سکے نہ جے ہاتھ بن کے یاں دیئے بابا ایک واری مڑ آ جا بابا ایک واری دینوں سینے لال ہے بابا جانے میرا سکون مک جانا رے اے شالا مرنے نہ باپ کی سیدے تے نہ ہونے نیمانی یا دیاں شالا مرنے نہ باپ کی سیدے تے نہ ہونے نیمانی یا دیاں ہے جسے دین داں ہے باپ نہ کوئی اسے کی دنیا تو لینہ میرے امام بابا جی سجدے اندر سے رکھے آئے شمر کہن لگاں حسین تے یا رو جا آج میں تیرا سیر کلم کرنا یا وہاں مسلمان بائیوں جملے سن کے رو پا آگے میرے امام نے فرمایا ہوئے دنیا دیا کتیا پیشائیں آجا ہوئے دنیا دیا لالچیا پیشائیں آجا اپنی کمیز ہوتال شاہ جی جدو شمبر نے کمیز ہٹائیے میرے امام نے فرمایا صدق تا یا رسول اللہ صدق تا یا رسول اللہ نانا جی تو ساں سجے آکھے آئے نانا جی تو ساں ہاکے آکھے آئے حضراء جملے سنے آرے حاج زینب دا ویر زبانے آرے آرے حاج زہرہ دا لال قربان آرے آرے حاج سگینا دے بابے دی کردن دے خنجرے چل دے پینے اے رون والے آئے اللہ تنو دنیا دا گم نہ دوے اللہ تنو قدی تھی جاندے پتران دا گم نہ دوے شاہ جی خنجرے چل دا جارے آئے حسین دے لپاں دے ذکرے ہوتا جاریے حسین کہہ رہے سبحانہ ربی اللہ سبحانہ ربی اللہ سبحانہ ربی اللہ اللہ دی قسمیں بابا جملے سنے آرے میرے امام دی کردن دن دو جدائے ہو گئے یاو انہا لیلہ و انہا الی راجیان خیمی آدھے اندر کو حرام مچ گئے حج حسین شہید ہو گئے حج حسین قربان ہو گئے حج حسین شہید ہو گئے حلل اعلان سلطانی کیا جلائے یا حسین ابن علی آخری مصرہ پڑو تو چھڑیئے دگریر مل کے یا حسین ابن علی تھیرا زمانہ یاد ہے یا حسین ابن علی تھیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کر تیبا تیرا کربل کو جانا ہاتھ ملند کر کے حسین یاد 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 یزیدیاد 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 حسین یاد حسین یاد نعرہِ حامری اللہ پاتھ میرا پڑھنا توڑا سننا قبول فرمائے زندگی رہی تو پھر اللہ کریں گے قتلِ حسین اصل میں مرگِ یزید ہیں جی بسم اللہ قتلِ حسین اصل میں مرگِ یزید ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کرملہ کے بعد اللہ اللہ پاک میرا پڑھنا توڑا سننا قبول فرمائے دعا کر لو دوستو بعد انشاءاللہ لنگرِ حسین یاد سلام